السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں مفتی سید فہیم آپ حضرات کی خدمت میں ایک اور سیریز لے کر حاضر ہوا ہوں ہاں میرے دوستو ہم ایک اور سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں سیرت النبی سیریز دوستو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اللہ تعالی نے ہمیں جو پیدا کیا ہے وہ اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے اور اپنی رضا کو حاصل کرنے کے لئے پیدا کیا ہے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ ہم نے محض صرف اور صرف اپنی عبادت کے لئے انسانوں اور جنات کو پیدا کیا ہے ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ اس کے لئے کہ اللہ کی رضا کیسے حاصل ہو اللہ کی عبادت ہم کیسے کریں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور یہ بتایا کہ جو کوئی ان کی سنتوں پر عمل کرے گا جو کئی ان کے بتایا ہوئے طریقے پر چلے گا وہ اللہ کی رضا کو حاصل کرے گا اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور عادات اور روایتیں جو کچھ ہیں وہ ہمارے لئے ایڈیل ہیں ان پر عمل کرنا ہمارے لئے ضروری ہے اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو مقام شفاعت انعیت کیا ہے اور اللہ رب العزت نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ اگر اللہ سے محبت کرنی ہو اللہ کو پا لینا ہو اللہ کے عبادت کرنا ہو تو ہمیں یعنی کہ ساری دنیا کے لوگوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے اسی لئے اللہ رب العزت نے اشارت فرمایا کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر یہ بندے چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرے تو انہیں چاہیے کہ وہ آپ کی اطباہ کرے تو میرے دوستو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گویا کہ اللہ کی اطاعت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت گویا کہ اللہ سے محبت ہے تو بئی دور ہمیں سیرت النبی جاننا بہت زیادہ ضروری ہے میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ سیرت النبی کی تمام کتابوں کے بارے میں ایران کے ایک علم دین عبدالزبار رفاہی نے بہت اچھے انداز سے ان تمام کو ذکر کیا ہے نقل کیا ہے کہ کتنی کتابیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھی گئی ہیں اس میں انہوں نے ذکر کیا 29,794 بکس کتابیں زخیم کتابیں بڑی بڑی کتابیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھی گئی ہیں گیارہ جلدوں میں انہوں نے اپنی کتاب پیش کی ہے لیکن یہ بات بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے باوجود یہ سلسلہ ابھی تھما نہیں ہے بلکہ یہ سلسلہ تو اور جاری ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا میں آپ کو بتا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں لکھنا اور بولنا اور پڑھنا اور پڑھانا یہ ایسی چیز ہے جیسا کہ کسی چشمے سے یا پھر کسی کوئے سے پانی نکالا جاتا رہے اور اس کوئے سے اور اس چشمے سے پانی جو ہے جوش مارتا ہوا نکلتا رہے اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کتابیں اور تقریریں ہوتی رہیں گے لکھی جاتی رہیں گی لیکن یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا ایک اور بات بتاتا چلوں کہ کیا امیر کیا غریب کیا مالدار کیا فقیر کیا عالم کیا جاہل کیا غلام کیا آزاد کیا زمین کیا آسمان کیا سمندر کیا ساحل کیا اندھیرہ کیا اجالہ ساری کائنات گویا کہ یوں کہتی ہے نَرَئِيسُهُمْ نَأَمِيرُهُمْ نَرَئِيسُهُمْ نَأَمِيرُهُمْ نَبَادِ شَاہِ نَوَزِيرُهُمْ درِ مُصطفیٰ میری سلطنت درِ مُصطفیٰ میری سلطنت اسی سلطنت کم فقیر ہوں یہ سچ ہے یہ سچ ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھی جاتی رہی لکھنے والوں کے قلم گھز گئے سونسنے والوں کی دماغ سونسنے والوں کے دماغ تھک گئے اور بولنے والوں کی زبانیں تھک گئیں لیکن میرے دوستو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اختتام ابھی نہیں آیا اور نہ قیامت تک ایسا ہو سکتا ہے بلکہ قیامت تک لوگ لکھتے رہیں گے لکھتے رہیں گے اور ساری دنیا نور النبوت سے نور نبی سے منور ہوتی رہی گی جیسا کہ ایک عربی شاعر نے کہا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہك المنیر لقد نور القمر لا یمکن سناؤں کما کانا حق ہو بعدز خدا بزرکتو یہ مختصر یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے شاعر کہتا ہے کہ اے صاحب کمال اے صاحب جمال اور اے انسانوں کے سردار آپ کے رخ انور سے چاند نے چمک اٹھائی ہے چمک لی ہے اور اسی طرح شاعر نے کہا کہ آپ کی سنہ کا حق ادا کرنا ممکن ہی نہیں اور آخیر میں وہ کہتا ہے کہ بعدز خدا بزرکتو یہ قصہ مختصر کہ قصہ مختصر یہ ہے کہ خدا کے درجے کے بعد آپ کا ہی رتبہ ہے تو میرے دوستو چاہے ہم جس موڑ پہ ہوں چاہے ہم جس انداز میں ہوں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہوئے ان کی سنتوں کو دیکھتے ہوئے اگر ہم زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ہم کامیاب رہیں گے اگر کوئی یتیم ہے تو اسے چاہیے کہ وہ حضرت عبداللہ اور حضرت آمینہ کے یتیم پر نظر رکھے اگر کوئی بچہ ہے تو اسے چاہیے کہ وہ حضرت حلیمہ کے لڑکے کو دیکھے اگر کوئی جوان ہے تو اسے چاہیے کہ وہ مکہ کی مخالف سمت میں بوڑھی کا بوجھ اٹھانے والے نوجوان محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے اگر کوئی راستہ چلنے والا ہو تو وہ مسلسل کچرا پھیکنے والی بڑھیا کی یادت کرنے والے نبی کو دیکھے اگر کوئی شوہر ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہنہار شوہر پر نظر ڈالے اگر کوئی والد ہے تو اسے چاہیے کہ وہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھے اور انہیں جانے اگر کوئی نانا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ حضرات حسنین کے نانا کو دیکھیں کہ وہ شہن شاہدو جہاں ہوتے ہوئے بھی اپنے نوازوں کے ساتھ کیسے وہ محبت سے پیش آتے ہیں اسی طرح اگر کوئی تاجر ہے تو میرے دوستو اسے چاہیے کہ وہ اگر کوئی تاجر ہو تو وہ مکہ کی کامیاب تاجر کی نقل کر لے اگر کوئی غریب ہے تو اسے چاہیے کہ وہ شعب ابی طالب میں بند غریبوں کو دیکھے اگر کوئی بادشاہ ہو تو وہ مدینہ کے شہن شاہ کا تذکرہ پڑھے اور انہیں دیکھے معلوم ہوگا کہ بادشاہدو سے کیسی کرنی چاہیے اگر کوئی فاتح ہو تو وہ بدر ہنین کے سپہ سالار اور کمانڈر کو دیکھے کہ ایک فاتحانہ انداز کیا ہوتا ہے اگر تم نے شکست دکھائی ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم جنگ اہد کی پوری کہانی تم پڑھ لو پورا قصہ پڑھ لو کہ تمہیں معلوم ہوگا کہ اگر ہار بھی ہو جائے تو ہمیں کیسی زندگی گزارنی ہوگی اگر تم معلم ہو استاز ہو لیکچرر ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم صفہ کے صفہ کے مدرسے کے معلم کو دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم وائز ہو اور مقرر ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم مسجد نبوی کے مقرر اور کامیاب ترین وائز کو دیکھو ان کرنے میں حق کی آواز کو لوگوں تک پہنچانے میں اگر تم اکیلا پن محسوس کرتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ مکہ کے بے آرم مددگار پیغمبر کا نمونہ تمہارے سامنے ہو اگر تم نے حق کے نصرت کی بعد حق کے دشمنوں کو تم زیر کر دیئے اور تم مخالفتوں کو تم نے کمزور کر دیا تو تمہیں چاہیے کہ فتح مکہ کے فاتحانہ انداز میں داخل ہوتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو تو میرے دوستو ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے لیے ان تمام چیزوں کو جن چیزوں کو میں نے آپ حضرات کے سامنے بتائی ہیں یہی بس کافی نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم اس سیریز میں جاننے کی کوشش کریں گے میں نے تو کوشش کی ہے اور آپ حضرات کے سامنے سیرت النبی لانے کی میں کوشش کر رہا ہوں اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان ویڈیوز کو خوب شیئر کریں اور چاہیں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ سیرت النبی کو جاننے کی کوشش کریں ایک اور بات میں واضح کرتا چلوں کہ انشاءاللہ زیادہ طویل اور زیادہ لمبی ویڈیوز انشاءاللہ نہیں آئیں گی سات آٹھ منٹ بہت سے بہت دس منٹ کی ویڈیوز انشاءاللہ ہم اپلوڈ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن میری ایک اور مرتبہ گزارش ہے کہ پابندی سے آپ ان ویڈیوز کو دیکھنے کی کوشش کریں اور اپنے عزیزوں اور دوستوں کو بھی خوب شیئر کریں جزاکاللہ خیر